نمشکار سلام اور جولے میں ہوں سنم وانگچک لڈاک سے آپ میں سے کچھ لوگ ہمیں جانتے ہوں گے ہمارے شکشہ صدار کے کاموں کے بارے میں یا پھر پریہورن کے کام میں آئیس توپا آرٹیفیشل گلیشر جیسے کاموں کے لیے یا پھر آئی لیو سمپلی جیسے گلوبل موومنٹس جو کی سادہ جیون اپنا کر کلائیمٹ چینج کو روکنے کے لیے لوگوں کو پریریت کرتی ہے مگر دوستو آج میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بلکہ آپ لوگوں کو ایک بہت ہی ضروری سندیش دینے کے لیے آیا ہوں جو کی چین اور بھارت کے بیچ ابھی جو ٹکراؤ اور تناؤ کی ستھی بنی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے میں لڈاکھ میں ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سندو ندی کو بہتے ہوئے یہاں اور وہ جو پہاڑیاں ہیں ان کے پیچھے نوبرا اور چانگتانگ کے وہ علاقے ہیں جہاں پر یہ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے ہزاروں سینک وہاں لے جائے جا چکے ہیں سننے میں آیا ہے چینی وائیو سینہ کے جہاز بھی وہاں تینات کیے گئے ہیں اور ایک گھنٹے پہلے بھارتی وائیو سینہ کے جہاز بھی میرے اوپر منڈر آ رہے تھے سامان نیتہ جب سیما پر تناؤ ہوتا ہے تو ہم آپ جیسے ناغرک یہ سوچ کر سو جاتے ہیں رات کو کہ سینک اس کا جواب دے دیں گے مگر میں آج آپ لوگوں کو یہ ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار صرف سینک جواب نہیں دو ترپہ جواب ہو اور اس میں ناغرک جواب بھی ہو تو آپ جیسے ناغرک دلی ممبائی اور بینگلور اور انیک شہروں سے کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنی ہوگی چین کی یہ حرکت اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف بھارت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ پچھلے کئی ہفتوں سے چین یہ دکشن چینی ساغر میں ویتنام تائیوان اور اب ہانگ کونگ کے ساتھ بھی چھیڑ کھانی کر رہا ہے اور میرا یہ وشلیشن ہے کہ وہ یہ سب کسی دیش کے ساتھ دشمنی کے وجہ سے زیادہ اپنے اندر کی سمجھنیوں کو سلجھانے کے لیے کر رہا ہے آج چین کو سب سے بڑا ڈر ہے تو اپنے جنتا سے ڈر ہے ان کی 140 کروڑ کی آبادی جو کی ایک بندوہ مزدور کی طرح بینا مانو آدھیکاروں کے چینی تاناشاہ سرکار کے لیے کام کرتے ہیں اور اسے دھنی بناتے ہیں جب وہ ناراض ہو جائے تو پھر ایک کرانتی کی سی پرستیتی بن پڑتی ہے اور اس سے چین بہت ڈر تا ہے آج کروڑ کے پرکوب کے بعد چین میں فیکٹریاں بند ہیں ایکسپورٹس بند ہیں اور بیروزگاری 20% تک بڑھ چکی ہے لوگ بہت ناراض ہیں کرانتی ہو سکتی ہے تختہ پلٹ ہو سکتا ہے اسی لیے چین پڑوسیوں سے دشمنی کر کے اپنی جنتا کو اپنے ساتھ جوڑنے میں لگا ہوا ہے اور یہ پہلی بار نہیں کر رہا ہے 1962 میں جب بھارت کے ساتھ جنگ کی تو وہ جنگ بھی اس نے اپنے جنتا کو سنبھالنے کے لیے کی تھی تب چار سال کا آکال اور بھک مری ہوئی تھی اور اس سے دیان ہٹانے کے لیے یہ جنگ کی تھی چین کے لیے اپنی جی ڈی پی اور جو خوشحالی ہے اسے بڑھاتے رہنا بہت ہی ضروری ہے اور جس دن جی ڈی پی گٹ جائے وہاں کی جنتا کرانتی کے لیے تیار ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس بار بھارت کی بلٹ پاور سے بھی زیادہ والٹ پاور کام آئے گی جو ناگرک پیسہ کھرچتے ہیں چین کے سامان کو خریدنے میں ذرا سوچئے ہم آپ بھارتی ادیوک کو مار کر چین سے مورتیوں سے کپڑوں تک ہر سال پانچ لاکھ کروٹ کے سامان خریدتے ہیں اور پھر یہ پیسہ آگے جا کر ہمارے سیمہ پر ہتھیار اور بندوق بن کر ہمارے سینکوں کے موت کا کارن بن سکتی ہیں تو اس لیے اگر ہمارے دیش کے 130 کروڑ لوگ اور 3 کروڑ جو بھارتی باہر کے دیشوں میں ہیں سب مل کر بھارت میں اور بلکہ دنیا بھر میں ایک بوائکوٹ made in china موومنٹ یا ابھیان شروع کرتے ہیں تو آج دنیا بھر میں چین کے پرتی روش ہے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا ساتھ آئے اور اتنے بڑے سطر پر چینی ویعاپار کا بوائکوٹ ہو کہ چین کو جس کا سب سے بڑا ڈر تھا وہی ہو یعنی کہ اس کی آرتھ ویعاستہ ڈگ مگ آئے اور اس کے جنتہ روش میں آئے ویرود اور تختہ پلٹ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی بھارت کے لیے ذرا سوچئے ایک طرف ہمارے سینہ سیما پر جنگ لڑ رہی ہوگی اور دوسری طرف ہم آپ چینی سامان موبائل سے لے کے کمپیوٹرز کپڑوں سے لے کے کھلونوں تک کو خرید کر ان کی سینہ کو پیسہ بیج رہے ہوں گے چین کی سینہ کو یہ تو ہوئی ہارڈ ویر کی بات دوسری طرف ہماری یوہ چینی سافٹویر ایپس گیمز جیسے ٹک ٹاک چیریٹ ان سب میں مست انہیں دوسری طرف سے کروڑوں کروڑوں کا پیسہ بیج رہے ہوں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ناغرک جواب ضرور دیں اور اسے ایک ابھیان بنائیں گلوبل موفمنٹ کی طرح یہ بائکوٹ میڈ ان چائنہ کا جو ابھیان ہے وہ بھارت کے لیے بھی ایک وردان ثابت ہوگی جیسا کی ہمارے پردان منطری نے ایک ویجن ہمیں دیا تھا سواولمبن کا سیلف ریلائنس وہ تب ہو سکتا ہے جب ہماری اپنے اُدھیوگ پھلیں پھولیں اور جب ہم بائکوٹ کرتے ہیں ان سامان کا تو اپنے دیش کے اُدھیوگ کا اُتپاد کا ہم پریوگ کریں گے اور اس سے مزدوروں کو روزگاری ملے گی اور سارا دیش خوشال ہوگا بجٹ ہوگا کہ ہم اور اچھی طرح سے ٹکر لے سکیں سیما پر بھی تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تک ایپس اور سوفٹ ویئر کی بات ہے تو ہمارے یواؤں کو ایک ہفتے میں انہیں انسٹال کرنا چاہیے بائکوٹ میڈ ان چائنا سوفٹ ویئر ان ای ویک ان ہارڈ ویئر ان ای یئر کیونکہ سازو سامان کے لیے وقت لگے گا ہمارے اپنے دیش سے اور باہر سے وکلپ نکلنے تک تو اسے ہم ایک سال کے اندر کر سکتے ہیں تو یہ ہم نہ صرف اپنا پرتگیا کریں بلکہ سو اور لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھائیں شیئر کریں سوشل میڈیا پر اور ہماری جو میڈیا ہے وہ جنتہ تک دیش کے کونے کونے تک پہنچائے اور جیسے ہی اس کا اثر دکھنے لگے گا انٹرنیٹ سے اپس لاکھوں میں کروڑوں میں ان انسٹال ہوں گے تو چین کو سندیش ساف جائے گا اور یہی ایک طریقہ اسے میز پر پہنچا سکتی ہے جہاں پر کی بات چیت ہو شانتی کی تو جاتے جاتے میں یہ بتا دوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس فون پر جو بھی چینی ایپس ہیں انہیں تو میں ایک ہفتے میں ہٹا رہا ہوں بلکہ یہ فون جو کی چین میں بنا ہے اسے بھی میں ایک ہفتے میں اپنے زندگی سے الگ کر رہا ہوں اور ایک سال کے اندر زندگی سے نکالنے جا رہا ہوں ہمیں چین سے چینی لوگوں سے کوئی سمسیا نہیں ہے چینی سرکار اور ان کی رویوں سے سمسیا ہے جب تک چین میں پریورتن نہ ہو ہمیں ایسا کرنا ہوگا اور آپ لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے شہر میں اپنے محلے میں ایسے ایونٹس کریں جہاں لوگ پر تگیائے کریں کہ چینی سامان کا بہشکار کریں جب تک چین میں پریورتن نہ ہو اور میں سالوں سے کہتا رہا ہوں کہ اکیسوی صدی میں دیش کے لیے جان دینے کی نہیں بلکہ زندگی دینے کی ضرورت ہے لداک میں بڑھتے ہوئے یہ دیش کے لیے جان دینے کا کاروبار بہت دیکھا اور جہاں ایک طرف میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے دیش کے لیے جان دیا مگر اس اکیسوی صدی میں میرا خیال ہے کی دیش کے لیے جان دینے کی نہیں زندگی دینے کی ضرورت ہے تو آپ بھی نبائیے گا اپنا رول جائے ہن